اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم جنگ کی بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جہاں اس جنگ کے تیتالیس دن ہو چکے ہیں تو وہی ان تیتالیس دنوں میں دنیا نے دیکھا کہ کیسے اسرائیل کے ہتھیار جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ہتھیاروں کی کھیپ کبھی آسٹریڈیا سے آ رہی ہے کبھی جرمن سے کبھی امریکہ سے تو کبھی فرانسے تو کبھی کناڑا سے لگاتار ہتھیاروں کی کھیپ جو ہے وہ بھیجی جا رہی ہے اسرائیل کو پر اس تیتالیس دن کی جنگ میں سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار ہماس کے پاس ایسی کونسی طاقت ہے جہاں ابھی تک اس کے ہتھیار جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہجب اللہ کے پاس ایسی کونسی طاقت ہے جو خاص طور پر وہ ہتھیار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے اب وہ نام بھی سامنے آ گیا ہے جہاں میڈل ایسٹ میں امریکہ کو گھیر کر لانے کے لیے قدم اٹھایا گیا رشیہ دورا جہاں رشیہ جو ہے خل کر کے ہماس کا سپورٹ کر رہا ہے ہجب اللہ کا سپورٹ کر رہا ہے اور خل کر کے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل سے ہمارے رشتے جو ہیں وہ ایوے ہی ہیں پر ہمارے رشتے فلسطین سے دوستانہ سمبند ہیں اور ہم اس میں ہر وہ کوشش قدم اٹھائیں گے جس سے اس جنگ کو روکا جا سکے اور اسی بیچ انٹرنیشنل میڈیا میں خاص طور پر خاری دیشوں کے میڈیا میں یہ خبر سامنے آ گئی کہ کس طریقے سے ہجب اللہ کو پی ایٹ ہنڈرڈ آنک مسائلے جو ہیں وہ دینے کا کام رشیہ دورا کیا گیا ہے جس کے دھم پر بڑی دھمکی امریکہ کو ہجب اللہ چیف دورا دی گئی کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ہتھیار ہیں جو آپ کی یدپوت کو جو بھومدی ساغر میں استطح ہے اسے نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے جو کہ آپ یہ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پتن نے کیسے اس جنگ کے دوران صاف طور پر امریکہ کو دوشی ٹھہرا دیا ہے جہاں پتن ایکیوز یو ایس آف فیلڈ میڈل ایسٹ پالیسی آور گازا جینوسائل جس طریقے سے گازا میں نرسنگھار ہوا ہے یو ایس کی پالیسی جو ہے وہ پوری طریقے سے زمینی اسطر پر آ گئی ہے خاری دیش کے الززیرہ المائدین اور تمام چینلوں پر اس بات کا ذکر ہے جو رشیہ دوارہ کہا گیا ہے اور ولادی میر پتن نے صاف طور پر امریکہ کا فیلیر جو ہے اس جنگ کے دوران بتایا اور صاف طور پر یہ بتایا کہ جو نرسنگھار ہو رہا ہے اس کے لیے صرف اور صرف امریکہ ذمہ دار ہے جہاں ولادی میر پتن نے صاف طور پر کہا کہ we have stable relations with Israel ہمارے رشتے جو ہیں وہ بس ایسے ہی ہیں اسرائیل کے ساتھ پر ہمارے رشتے friendly relations with philistines as our friends now i think russia could also contribute to the statement progress but the urgency is so high that we do not see it anywhere اور ہمارے رشتے جو ہیں وہ philistines کے ساتھ دوستانہ ہے اور ہم دوستانہ سمبند بنانے کے لیے ہر وہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں جس سے اس genocide کو روکا جا سکے اور نہ صرف philistines کے لیے اپنے اس سمبندوں کو کھل کر کے دنیا کے سامنے رکھا اور ایسے سمیں پر سامنے رکھا جب ایراک کے جو پردان منطری ہیں ان سے اس دوران فون پر بات ہوئی اور صاف طور پر عرب دیشوں کے لیے بھی سندیج دیا کہ جو کچھ بھی میڈل ایسٹ میں چل رہا ہے امریکہ اور اسرائیل دوارہ اسے روکا جا سکتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے پر اس کے لیے تمام دیشوں کو ایک جٹھو کر کے بڑے قدم اٹھانے ہوں گے یہ دبل اسٹین چہرہ جو ہے وہ اپنے چہروں سے ہٹانا پڑے گا جہاں صاف طور پر اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ تین نومبر کا وہ بیان ہجباللہ چیف سید حسن نصر اللہ نے صاف طور پر کہا ہے بھومدھے ساگر کے پاس بھومدھے ساگر کے پاس ایسی مسائلے ہیں جو آپ کی بھومدھے ساگر میں لڑاکو جہاز کھڑے ہوئے ہیں اسے ٹارگٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور تب یہ پڑی دھمکی دی گئی اس دھمکی کے پیچھے کون تھا وہ چہرہ بھی سامنے آیا اور کیسے ہماس اور فلسطین سے اپنے سمبندوں کو خاص طور پر فلسطین سے سمبند کو دنیا کے آگے جو ہے پتین نے رکھ دیا تو وہی تصویر صاف طور پر سامنے آئے ہجباللہز رشیان پی ایٹھ ہنڈریٹ اونکس مسائل تھرٹن یویس ورشپ اور پی ایٹھ ہنڈریٹ اونکس مسائل ہجباللہ کے پاس ہے جو کی رشیہ دوارہ ہجباللہ کو دی گئی جس کی تصویر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اور میڈل ایسٹ میں اس خبر کی چرچہ زوروں پر ہے کہ جو کام تمام دیشوں کو ایک ساتھ مل کر کے فلسطین کے لئے اٹھانا چاہیے تھا وہ اس پر مجوری کرتے ہوئے نظر آئے پر کھل کر کے اب رشیہ بھی اس جنگ میں سامنے آ چکا ہے اور میں نے پہلے ہی اس جنگ کے دوران کہا تھا کہ یہ جنگ صرف اسرائیل فلسطین کی نہیں ہے یہ جنگ جو ہے دو مہا شکتیوں کا تقراب ہے کیونکہ یوکرین کو بھی چڑھا کر کے اسی طریقے سے رشیہ کے خلاف کیا گیا اور ٹھیک اسی طریقے سے اب امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش پوری طریقے سے رشیہ دوارہ جاری ہے جہاں پی ایٹھانڈٹ اونکس مسائلوں کا سامنے آنے کے بعد تمام چیزیں سامنے آئیں جہاں موسکوز کلوز ریلیشن ویدھران اہماس ایلی اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے رشتے جو ہیں اٹھ پرو پلسطین اسٹینس سنگل اشفٹ ان رشیہن پولیسی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف طور پر پتین دوارہ یہ کہا گیا کہ ہمارے رشتے ایران ہماس اور ہمارا اسٹینس کلیر ہے ہم ہماس کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے تو وہی رشیان انڈسٹین ڈیٹ دی یو ایس اور یوروپ ہف فلی سپورٹی اسرائیل اور جب یوروپ اور یو ایس کھل کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس جنگ میں کھل کر کے سپورٹ کیوں نہیں کر سکتے اس پر بھی سوال کھڑے کرتی ہے اور ساتھی ساتھ ڈبل سٹینڈرڈز جو دورہ رویہ اپنایا جا رہا ہے اس کو لے کر کے بھی پتین نے سوال کھڑے کیا اور کہا کہ بھار کر رہا ہے بچوں کا مہلاو کا اور اب ان ہجباللہ اور ہماس کے پیچھے کون ہیں وہ چہرہ بھی کھل کر کے سامنے ہیں ہر ایک تصویر سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت موسیقی